السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیسے ہیں دوستو امید کہ آپ سب خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوگے غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شرکت کرنا انہیں مبارک بادی دینا ان سے حدیعے لینا انہیں حدیعے دینا یہ ساری چیزیں کہاں تک شرائع طور پر جائز اور ناجائز ہیں دیکھئے بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ ہماری عیدوں میں ہمیں مبارک باد پیش کرتے ہیں ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کی خوشیوں میں نہیں شریک ہو سکتے ان کی عیدوں کے موقع پر مبارک بادیاں نہیں پیش کر سکتے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں ہمارا دین ہماری شریعت ہمارا رب ہمارے نبی بتائیں گے ٹھیک ہے تو وہ اگر ہماری عیدوں پر مبارک بادیاں دے رہے ہیں وہ خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں وہ حدیعے تحائف دے رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے ان کا دین انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوگا ان کا اپنا دین انہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہوگا لیکن جب ہمارے کوئی عامل کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کریں اور غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں انہیں مبارک بادیاں پیش کریں ان کو حدیعے دیں ان سے حدیعے لیں یہ کسی طور پر جائز اور درست نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم ان سے حدیعے لیتے ہیں یا انہیں حدیعے دیتے ہیں انہیں مبارک بادیاں دیتے ہیں ان کی خوشیوں میں ان کی عید میں شرکت کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم ان کی عیدوں کو تسلیم کر رہے ہیں جو کہ ان کے مذہبی عیدیں ہیں ابھی جو آنے والی عید ہے جیسے دیپا ولی کہتے ہیں تو یہ ان کے اپنے جو معبود ہیں رام ان کا چودہ سال کا ونواس ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنے اپنی بستی لوٹے تو ان کے اپنے چاہنے والوں نے دیے جلا کر ان کا استقبال کیا تھا جو کہ ان کی ایک مذہبی چیز ہے اس میں بہت ساری ان کی پوجہ آنے ہوتی ہیں بہت سارے ان کے مذہبی رسومات ہوتے ہیں اب اگر ہم اس میں شرکت کریں یا اس میں ہم انہیں مبارک بادی دیں یا اس میں ہم انہیں حدیعہ دیں یا ان سے حدیعے لیں ان سے مٹھائیاں کھائیں ان سے مٹھائیاں حصول کریں تو یہ گویا کہ ان کے اپنے مذہبی معاملات کی توفیق اور اس کی تصدیق لازم آتی ہے مطلب یہ کہ ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں اور جب ہم تسلیم کر رہے ہیں تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین کہتا ہے کہ کفار کے مذہبی معاملات یا ان کا جو دین ہے یا ان کی جو دین عبادتیں ہیں ان کا انکار یا ان سے براعت یہ ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے تو غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کرنا انہیں مبارک بالیاں دینا ہیپی دیوالی یا ایسے ہی دوسرے انداز میں ہاردک شکا منائے کہتے ہیں ان سارے الفاظ میں یا ان کے علامہ اور جو بھی الفاظ یا کلمات ہو سکتے ہیں یہ جملے کہنا یا اسی طریقے سے ان سے مٹھائیاں کھانا ان کے دعوتوں میں شرکت کرنا انہیں حدیت حائف دینا ایسے موقعوں پر یہ کسی بھی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ